اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ سب ویلکم بیک ٹو مائی چینل اور یہاں پہر میں انجوائی کر رہی ہوں جی اپنا بریکفرسٹ اور آج بریکفرسٹ میں میں پاکستان سے سیمیلر سی ایک پاکستان سے اس طرح کے بند ملتے تھے جو کہ بہت زیادہ مجھے مزے کے لگتے تھے اور اچانک سے ہم لوگوں نے کے بند خریدے اور اچھے لگ رہے تھے میں لک وائس ہم لوگوں نے خرید لی اور جب میں نے اس کو کھایا ہے تو مجھے بالکل وہی ٹیسٹ آیا ہے جو کہ پاکستان کے جو بند ہوتے تھے اور ہم ان کو انجوائی کرتے تھے تو یہاں پر جی آج کافی دن کے بعد میں اپنا یہ والا سیمڈیچ بنانے لگی ہوں شامی کباب والا اور کبھی کبھی دل کرتا ہے صبح ناشتے میں کچ ہوں شامی کباب مجھے اچھا لگتا ہے ناشتے میں کھانا تو یہاں پر میں آج بند میں شامی کباب اور انڈا رکھ کے کھا رہی ہوں لیکن یہ اتنا اچھا نہیں لگا سینڈوچ میں رکھنے سے زیادہ اچھا تھا کیونکہ یہ سویٹ انٹ ہے یہ آپ ویسی چائے کے ساتھ سمپل کھا لیں مجھے گیاد ہے پاکستان میں جب کبھی ہمیں بخار ہوتا تھا یہ کبھی طویت خراب ہوتے تھی اور ڈاکٹر منہ کرتے تھے کہ آپ نے روٹی نہیں کھانی تو ہم لوگ یہی والے جو بند ہیں شیر مال ایک ہوتے تھے اور ایک اس طرح کے بند ہوتے تھے تو ہم لوگ چائے کے ساتھ وہی انجوائے کیا کرتے تھے تو جی آج مجھے وہی جو مزہ ہے وہ آ گیا اور اس کے بعد مجھے جانا تھا باہر اور تھوڑی سی شاپنگ کرنی تھی گھر کے لیے اور باہر دیکھا تو اس ٹائم پر بارش ہو رہی تھی ابھی اس ٹائم پر تو رک چکی تھی لیکن پھر بھی میں نے دیکھا ویدر اپ ڈیٹ تو اس کے مطابق یہی تھا کہ سارا دن جو ہے بارش ہے تو میں نے سوچا چھو بچے کو لے کر باہر جاؤں اور اگر باری سٹارٹ ہو گئی تو میرے لیے پرابلم ہو جائے گی کیونکہ میں نے واک کر کے جانا ہے تو جی میں نے کینسل کر دیا آج کے اپنی شاپنگ کا پروگرام اور انشاءاللہ کل جو ہے اچھا دے ہے تو کل کے دن انشاءاللہ میں ضرور جاؤں گی اور یہ ہے جی وہ لانڈری رائن کی جو کہ مجھے کل میں پریس کرنی تھی لیکن میں اتنا زیادہ بیزی ہو گئی کاموں میں کہ مجھے بالکل بھی یاد نہیں رہا تو یہاں پر آپ رائن کی جو کپنے ہیں میں وہ پریس کرنے لگی ہوں اور جو پتے پتے کپڑے ہیں وہ سارے میں سارا تیر اس کی لگا کر اور ڈراؤ میں رکھتی تھی ہوں اور جو تھوڑے موٹے کپڑے ہیں لگ جیسے وہ سائیڈ پر نظر آ رہے ہیں آپ کو ان میں سے بھی کچھ ہیں تو یہ والی جو کپڑے ہیں میں ان کو ہینگ کر دیتی ہوں کیونکہ اس سے پھر سپیس جو ہے وہ کم جاتی ہے آپ کی سپیس اچھی خاصی آپ کی بنی رہتی ہے تو یہاں پر جی میرے سارے کے سارے ہو چکے ہیں جی کپڑے پریس اور آج کا ج دی ہے وہ میرے لیے تھوڑا سا لیزی لیے کیونکہ باہر بارش ہو رہی گئے اور بس صبح سے ہی میں کافی تعدہ لیزی ہوئی تھی تو بھی تقریباً ڈھائی تین بچ چکے ہیں ناشتہ کر کے پھر میں لیٹ گئی اپنے دھر پات کرتی رہی رائن تھوڑا سا کرنکی ہوا تھا اس کو لے کر گود میں بیٹھی رہی ٹی وی دیکھتی رہی تو اکیلے رہنے کی یہ بھی کچھ تھوڑی سی جو ہیں موچے ہیں کہ جب دل کرے کام کر لو تو اب میں جو ہوں سٹارٹ ہو گئی ہوں بس یہ سارے کاموں بھی تو رائن کو یہاں پر میں نے شاور کروا دیا کیونکہ یہ شاور کر سو جائے گا اور میرے پاس ٹائم بہت کم ہے میں نے کلیننگ بھی کرنی ہے اور کوکنگ بھی کرنی ہے اور آج جو ڈش ہے وہ بھی میں تھوڑی ڈیفکلٹ بنا رہی ہوں افغانی پلاوس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے تو سب سے پہلے یہاں پر میں نے جتنا بھی میری کلیننگ کا کام تھا وہ سارا کر لیا ہے کیونکہ جب کلیننگ ہو جاتی ہے تو پھر میں کافی زیادہ ریل تو یہاں پر جی الحمدللہ ساری جو کلیننگ تھی وہ میں نے کر دی ہے ڈن اور ویسے آج کار میرا پلان تھا کہ میں مارکر جاؤں گی اور مجھے کچھ چیزیں لینی تھی کیا لینی تھی میں ابھی آپ کو بتاتے ہوں ابھی آپ دیکھیں جو میں نے بنائے تھے جو اپنے واس تیار کی ہیں اس کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ جو گلیٹر ہے وہ سارا اتر گیا ہے کیونکہ میرا بیٹا ان کو سکرچ کر کے اتارتے ہیں اور جانے کا مقصد گیا ہی تھا کہ میں وہاں سے کوئی نیو چیز دیک ہوں اور لے کر آؤں اور ان کو جو ہے سیک کروں کیونکہ مجھے بہت زیادہ میسی سی ان کے لک لگ رہی ہے اور بلکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تو اس وجہ سے جو ہے آج میں سپیشل جانا چاہا رہی تھی لیکن خیر جب اللہ پاک کو منظور ہوتا ہے وہی کام ہوتا ہے بارش آج سارا دینی بارش ہے تو آج تو بالکل نہیں میں جا سکتی تو انشاءاللہ کل جو ہے وہ سنی ڈے ہے تو کل میں انشاءاللہ جاؤں گی اور اپنی جو یہ تھوڑے بہت چیزیں مجھے چاہیے میں وہ ل کر آؤں گی اور یہاں پر آ چکی ہوں جی میں کچن میں اور یہ میں لے کر آئی تھی گرین چلیز جو کے بلکل بھی زیادہ تیکھی والی نہیں ہے نورمل سی ہیں اور یہ املی میں نے پہلے سے بھی گو کر دی تھی اور یہ آدھی جو میرچ ہے وہ میرا بیٹا کھا بھی گیا لیکن گرین جو ویجیٹیبلز ہوتی اس کو بہت زیادہ اچھی لگتی ہے تو خیر جی املی میں میں نے یہاں پر ڈالا ہے جی پیسا ہوا زیرا اور اس میں ڈالی ہے میں نے ریڈ چلیز اور تھوڑا سا سال ڈالا ہے اور اس کے علاوہ اس میں جنجر جو جنجر نہیں گرلک کا جو پیسٹ ہے میں نے وہ ڈالا ہے اور اس سارے میکسچر کو میں نے اپنی مرچوں کے اندر فل کر دیا ہے اب آپ اس کو کیا کریں گے بلکل تھوڑا سا 1 ٹی سپون اوائل ڈالیں گے اپنے پین میں اور ان کو فرائٹ کر لیں گے اور اس کے بعد آپ یہ سمپل کسی دال کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں روٹی کے ساتھ سمپل بھی کھا سکتے ہیں بہت زیادہ اچھے لگتی ہے اور رائس کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں تو یہاں پر بن رہا ہے میرا افغانی بلاغ جو کے آل موسو ہے وہ ڈن ہو چکا ہے اور اس افغانی بلاغ کی جو ریسیپی ہے وہ میرے ایس پیسٹ کزین چانل پر موجود ہے ڈیٹیل میں آپ لوگ ضرور دیکھئے گا اور ضرور بنائیے گا اور مجھے پرسنلی افغانی بلاغ کے ساتھ یہ والی جو ایک چٹنی سی ہے یہ بہت زیادہ اچھے لگتی ہے اور ایک ریسٹران میں ہم نے یہ کھائی تھی اور مجھے اتنی زیادہ اچھے لگے اور میں نے ان سے ریسیپی بھی لی تو انہوں نے کہا جی ہم نے منٹ کو گرائنڈ کیا ہے گرین چلیز کو گرائنڈ کیا ہے اس میں تھوڑا سا سالٹ ڈالا ہے تھوڑی سی اس میں ریڈ چلیز ڈالی ہے اور باقی اس میں ہم نے ڈالا ہے جی ل یہ اسی طرح کا ہوتا ہے پانی ٹائپ سا ہوتا ہے اور آپ یہ افغانی بلاغ پر ڈال کر کھائیں اور یہ تھوڑا سا کھٹا ہوتا ہے اور بہت زیادہ اچھا لگتے ہیں اور مجھے اس کے ساتھ افغانی بلاغ کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت زیادہ اچھا لگتے ہیں اور یہ منٹ میں ہمیشہ اپنے فریج میں ضرور گرائنڈ کر کے رکھتے ہوں اور وہ گرین چلیز بھی ضرور اس کا پیسٹ بنا کر رکھتے ہوں کیونکہ جب مجھے اس طرح سے رائتہ بنانا ہوتا ہے تو مج بہت زیادہ ایزی رہتا ہے آپ نے سمپل یوگرٹ نکالی اور اس میں اپنی گرین چلیز اٹ کی اور آپ نے اپنا منٹ اٹ کیا تو آپ کا صبر دستہ جو منٹ والا رائتہ ہے وہ بہت زیادہ جو ہے بن جاتا ہے اور منٹ کا جو رائتہ وہ بہت زیادہ اچھا لگتا ہے تو یہاں پر کی میرا رائتہ بھی ہو چکا ہے ریڈی اور میرا جو کھانا ہے وہ بھی ریڈی ہو چکا ہے اب صرف اور صرف ویٹ ہے جی ہسپن کے آنے کا وہ جیسے گھر آئیں گے تو پھر میں جلدی سے جو ہے ڈائ ہم ہوتا ہے کہ سکون سے بیٹھ کر اور جی لاہور نیوز دیکھو جیو نیوز دیکھو جو بھی نیوز چینل ہیں ان کو دیکھو پاکستان میں کبھی بھی کبھی بھی میں نیوز چینل اگر میرے پاپا دیکھتے بھی تھے تو میں سوچتے تھی کیسے دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے اور ابھی اپنے ملک سے محبت کا یہ تقاضی ہے کہ جی میں یہاں بیٹھ کر اور یہ لاہور نیوز دیکھ رہیں گے اور مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے تو لاہور کے مطابق جو بھی اپ ڈیٹس ہیں وہ آپ کو نیوز چینل کے تھوڑھ مل جاتی ہیں اور ابھی یہاں پر ہم لوگ سکون سے میں اور میرا بیٹھا بیٹھ کر اپنا جو نیوز چینل ہے اس کو انجوائی کر رہے ہیں اور اس کے بعد جا چکی ہیں ہزبین اور یہاں پر میرا بہت زیادہ جو ٹیسٹی اور بہت زیادہ جو مزے دار سا افغانی پلاو ہے وہ ہو چکا ہے ویڈی اور میں نے کر دیا ہے اس کو ڈش آؤ اور بلیو می کہ آپ لوگ اس کو ضرور بنائیں گے بہت زیادہ مزے کا بنتا ہے بہت زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے اور مجھے مجھے تو بہت زیادہ اچھے مجھے تو بیسے بھی رائس ہی بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں خیر میرے جو ہزبین نے ان کو رائس اتنے زیادہ اچھے نہیں لگتے لیکن جب اس طرح سے میں کوئی ڈش بناتی ہوں تو ان کو بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں اور وہ بہت زیادہ انجوائی کر کے کھاتے ہیں جی تو الحمدلیلہ اپنا ٹیسٹی سا جو ڈینر ہے وہ فینش کرنے کے بعد اب یہاں پر ٹائم آ چکا ہے کہ جو باقی بچ چکی چیزیں ہیں یہ جیسے کہ رائس جو ہیں یہ بچ چکے ہیں ان کو اب میں باکسز میں ڈال کر اور فریچ میں رکھ دوں گی یہ جو سیلر برائی تھا بچے اس کو بھی باکسز میں ڈال کر اور فریچ میں رکھ دوں گی اور یہاں پر جی اب جلدی سے میں اپنے گندے برطروں کو کر دوں گی واش اور کچن کو کر دوں گی ایک دفعہ اچھے سے سارا ساتھ جتنے دیر میں میں وہاں برطند ہوتی ہوں اور اتنی دیر میں یہاں پر ہماری جو چائے ہیں وہ ریڈی ہو جاتی ہے اور یہ جیس بن لے کر آئے تھے آئس کرم سینڈوچز جو کہ بہت زیادہ اچھے ہیں اور جب میں یہاں بلکل نیو نیو آئی تھی اور میں پریگنٹ تھی تو ان ڈیز میں مجھے یہ بہت زیادہ اچھے لگتے تھے اور میں ڈیلی جو ہے رات میں ٹی وی دیکھتے ٹائم پر یہ ایک ضرور انجوائے کر دی تھی اور اس کے بعد ایک لمبا گی اپ آیا اور یہ سکپ کر دی ہے میں نے پتہ نہیں کیوں بس لائے نہیں یا ایسی موڈ نہیں ہوا کھانے کا تو خیر جی بہت ٹائم کے بعد اب یہ دوبارہ سے آئے اور میں ان کو انجوائے کروں گے لیکن اس سے پہلے یہاں پر میری جو چائے ہے وہ ہو چکی ہے ریڈی اور ساتھ میں ہی جی یہ فروٹ کےک فریچ میں پڑا ہوا تھا یہ میں نے کار لیا ہے سلائسز میں اور اب کھانے کے بعد ہم لوگ میٹھا ضرور کھاتے ہیں تو اب جی یہ لے کر میں چلی جاؤں گی اپنے روم میں اور وہاں پر ہم لوگ ساتھ ساتھ ٹی وی انجوائے کریں گے اور ساتھ میں اپنی چائے کے ساتھ کچھ میٹھا انجوائے کریں گے اور جانے سے پہلے جی یہاں پر میں نے اپنے کچن کو سارا کر دیا ہے بلکل کلین اور رات کو جب بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اور سکون کی نیند آتی ہے جب میں اپنے کچن کو بلکل صاف اور بلکل کلین کر کے سوتی ہوں تو یہاں پر ساری جو کلیننگ کا کام ہے وہ ہو چکا ہے جی آرام کیونکہ سارا دن کام 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 اور رات میں ہوگا جی آرام تو جی یہ تھا میرا آج کا ویلوگ آئی خوب کے آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا اگر آپ لوگوں کو آج کی میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کریں اس ویڈیو کو اور سبسکرائب کریں میرے چانل کو اور جنہوں نے بھی مجھے نیولی سبسکرائب کیا ہے سو تھانکی سومت فر سبسکرائب می اور جنہوں نے بھی مجھے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو وہ لوگ مجھے سبسکرائب کر لیں ایسی بہت سی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اور میرا ڈیلی ولوگ اپلوڈ ہوتا ہے آپ لوگوں نے روزانہ کی جو میری ویڈیو ہے اس کو ضرور دیکھنا ہے بلے آپ کو نوٹیفکیشن نہ بھی ملے تو بھی آپ ڈیلی میرے چانل پر آیا کریں آپ کو بلوگ مل جائے گا اور ڈیلی ولوگنگ کے لیے مجھے ضرور سبسکرائب کر لیں اور مجھے انسٹرگرام پر بھی ضرور فالو کر لیں وہاں پر بھی میں اپنی ڈیلی روٹین کی جو ٹک بیٹس ہیں وہ شیئر کرتی رہتی ہوں تو انشاءاللہ آپ سے ہوگی کل ملاقات ایک نئے ویلوگ کے ساتھ تل دن ٹیک کیر اللہ حافظ ہیں بائی بائی